کیا میں نے ٹاپ کوئن کو بدل دیا کیا بینکی میرا نمبر ون کوئن نہیں رہا بینکی پر میں کم بات کیوں کرتا ہوں اس میں اپ ڈیڈز کیا کم ہو رہی ہیں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن کم کرتا ہوں اس وجہ کی وجوہات بتانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کے سوالوں کا جواب دے سکوں میں ہوں علی ریحان آپ دیکھ رہیں کرپٹو بابا لیٹس ڈائیٹ میں کسی بھی کوئن پر تب ویڈیو بناتا ہوں جب مجھے لگے کہ ہاں مجھے اس پر بات کرنی چاہیے آپ کی پوری انویسمنٹ بینکی میں ہے یا ایک پرسنٹ مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ میں یہاں کسی کو کوئی کوئن بیچنے آیا ہوں اور نہ ہی میں نے آپ سے کوئی انویسمنٹ کروائی ہے اس وجہ سے بار بار کومنٹ میں ایک جیسی باتیں نہ کیا کریں کیونکہ میں آپ میں سے کسی کا فائنانچل ڈوائزر نہیں ہوں جب کوئی اپ ڈیٹ ہوگی جو مجھے لگے گا کہ مجھے بتانی چاہیے ویڈیو آ جائے گی میں نے نہ تو اپنے ٹاپ ٹین چینج کی ہیں نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ ہے اور نہ میں بدلوں گا کیونکہ میری ریسرچ میری ہار اور میری جیت میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں بینکی کے سب سے بڑی کامیابی جو وہ جلد ہی حاصل کرنے والے ہیں وہ ہے ریال ورلڈ ایسٹس کو آن چینج سہولیہ دینا جیسے ان کو لیکوڈیٹی دینا ان کو سٹیکنگ دینا ایسے بہت سے کام جو افلانچے پر وہ کر رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے پہلے روڈ میپ جاری کیا اب اسی چکر میں انہوں نے بہت بڑے ریٹ بھی آفرز کرنے شروع کر دی ہیں ریال ورلڈ ایسٹس کو سٹیبل کوئنز پر اکیس پرسنٹ اے پی آئی دی جا رہی ہے اس کے علاوہ عام لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن بنیادی طور پر یہ بڑے فائنانچل اداروں کے لیے ہیں پھر آپ سٹیبل کوئنز رکھانے پر بھی مزید سٹیبل کوئنز ٹیکنگ حاصل کر سکتے ہیں یعنی آپ کو کرپٹو یا ایویکس یا پھر بینکی کی بھی ضرورت نہیں اور بڑے ادارے آرام سے سٹیبل کوئنز میں رہ کر سہولیت حاصل کر سکتے ہیں اب یہاں آپ کو لگے گا کہ یا اگر بینکی استعمال نہیں ہوگا تو پھر اس سے فائدہ کیا ہوگا حالانکہ یہ اتنی بلش چیز ہیں کہ آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے بینکی بنیادی طور پر اس بل مارکٹ کے لیے بہت سے بم مختلف سیکٹرز میں لگا رہا ہے جہاں وہ تیزی سے مارکٹ کیپچر کی طرف جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پروڈکس کے ساتھ اپنی ڈیپ کو الائن کر سکے تاکہ جب یہ بھٹے تو پھر پوری دنیا دیکھے اسی طرح انہوں نے کرپٹو سے باہر جے پی مورگن کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیا ہے جہاں یہ اپنی سرویس صرف بینک کو آن چین کام میں دیں گے یعنی وہ جہاں مرضی کسی بھی چین پر کام کریں لیکن بنیادی آن چین لیکوڈیٹی بینکی ہی دے گا بینکی بہت مشکل پروڈکٹ ہے بطور ٹیکنالوجی یہ بہت مشکل چیز ہے اسے عام طور پر سمجھنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ 99 فیصل لوگ اسے استعمال نہیں کرتے تو وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ کیا چیز ہے کیا بلا ہے بینکی اولانچے پر وہ سب کچھ کر رہی ہے جو لیڈو اور آوے راکوڈ پول آئیجن لیئر ایتھیریم کے لیے کرتے ہیں یعنی بینکی ایتھیریم کی پانچ بڑی ڈیپس جو سب مل کر الہدہ الہدہ ایتھیریم کے لیے کام کرتی ہیں وہ سب سروس بینکی اکیلے اولانچے کو دیتی ہے اس کے علاوہ سسٹم کو سکیلیبل بنانے میں بھی مدد کرتی ہے اب یہ کچھ ایسے ہی ہے کہ اولانچے پر اولیڈیشن کا کام بہت مہنگا ہے ایسے میں بینکی نے ایک نیا سسٹم بنایا ہے جس کا نام ہے اگنائٹ تو اس کی مدد سے یہ اولیڈیشن اب مہینے میں صرف دو سو ڈالر سے ہو سکتی ہے اور آپ اچھی فیس بھی کما سکتے ہیں اس اکیلے فیچر کی وجہ سے اب سب نیٹ بنانا انتہائی آسان ہو گیا ہے اب آپ کسی بھی ٹوکن کا سب نیٹ انتہائی سستے داموں بنا سکتے ہیں یہ ایک ایسا خواب تھا جسے بینکی نے پورا کیا اب یہ بالکل ٹیکنیکل بات ہے اس وجہ سے اسے سمجھانا مشکل ہوتا ہے جیسے پلسر نیٹ اپنا نیا سب نیٹ بینکی کی مدد سے ہی لا رہا ہے پھر پیکٹ ورلڈ کا سب نیٹ بھی اگنائیٹ کی مدد سے ہی آ رہا ہے پھر یہ اپنے پاس فنڈز اور لیکوڈیٹی کو بڑھانے کے لیے نیٹیو مارکٹ سے معاہدہ کر چکے ہیں تاکہ ایکوں کی لیکوڈیٹی بھی یہاں سے ہی آ سکے اور ایولانچے اور بینکی کی سٹیکنگ مزید بڑھائی جا سکے بینکی اپنے ڈی فائی سمر کی تیاری کر رہا ہے جہاں وہ پور امید ہے کہ یہ سب کو اڑا کر رہ دے گا بینکی سارفین کے ڈیٹا اور حساسوں کے حفاظت کو بہت اہم سمجھتا ہے اسی لیے بینکی نے ہیکزا گیٹ کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا ہے ہیکزا گیٹ کے بارے میں بس اتنا بتا دوں کہ وہ کرپٹو انڈسٹری کے جائنٹس کے ساتھ ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے پاس سارفین کا ڈیٹا اساسے محفوظ رکھنے کی صلاحیت اور تجربہ موجود ہے انڈسٹری کا بڑا نام ہے اب میں اپنی بات کروں تو میں تو ہمیشہ سے ہی پور امید ہوں کہ بینکی سب کی پھاڑے گا لیکن ابھی ایسا نہیں ہوا لیکن میری سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہو جاؤں لیکن ابھی تک مجھے ایسا کوئی بھی اشارہ نہیں ملا میں جب اس کے بارے میں پڑھتا ہوں اور میں اس کے بارے میں جب مزید جانتا ہوں تو میں مزید بولش ہو جاتا ہوں پھر یہ اپنی ڈی فائی میں ٹرائل بلیزر لے کر آ رہے ہیں یہ سب سے بڑی پروڈکٹ ہوگی اس کی وجہ سے بینکی اولانچے میں اتنی بڑی تعداد میں پیسہ لائے گا کہ پورا اولانچے نیٹورک اس کے میم کوئن اس کی ڈیکس اس کے تمام ڈیپس کے ٹوکن ہوا میں اڑیں گے اب میں نے ابھی تک جو باتیں کی ہیں یہ مجھے کئی دنوں سے پتا ہیں لیکن آپ میں سے نوے فیصد لوگ یہ سمجھ نہیں پائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے ویڈیو بنانا ہی فضول ہوتا ہے کیونکہ جب آپ سمجھتے نہیں تو پھر مجھے بتانے کا کیا فائدہ اس میں سے بیشتر لوگ صرف یہی جانیں گے کہ یا میں اب تک بینکی پر ملش ہوں اس کے علاوہ بیشتر لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی اب یہ نہ کہیے گا کہ نہیں ہمیں سمجھ آتی ہے آپ میں سے نوے فیصد لوگ بائنانس سے والٹ میں ایویکس ٹرانسفر نہیں کر سکتے تو پلیز مجھے یہ نہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ ساری ٹیکنالوجی سمجھ آگئی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بری بات ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی مجھے بھی نہیں آتی تھی شروع میں میں بھی ایسا ہی نیل آسا بندہ تھا لیکن میں نے کوشش چاری رکھی پھر ایک دن سمجھ آنے لگی اب آپ کہتے ہیں کہ میں ٹیکنالوجی کی بات کروں تو میں کر رہا ہوں لیکن میری ٹیکنالوجی کی باتوں کا تب تک فائدہ نہیں ہے جب تک آپ اسے سمجھیں گے نہیں اس پر عمل نہیں کریں گے یاد رکھیں آپ کے پاس پڑے کوئی بھی ٹیکن جس کا آپ استعمال نہیں کر سکتے آپ کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ وہ اچھا ہے یا وہ برا جب آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہے پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ برا ہے اس وجہ سے اگر آپ نے ایک بار کومنٹ کر دیا ہے تو اسے بار بار نہ لکھیں آپ کا ہر کومنٹ پہلی فرصت میں پڑھ لیا جاتا ہے ہر ایک کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی ہر کوئین پر بات نہیں ہو سکتی تو خیر جتنی میری عمت ہوتی ہے جتنی میری ایفورٹ ہوتی ہے وہ میں کرتا ہوں یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو چھے لگے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہو سکے تو گھنٹی دبا دیا کریں تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک میسیج آجائے اس کے علاوہ میں ایکس پر بھی موجود ہوں جہاں آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں ایکس چل رہا ہوا تو جواب بھی دے دوں گا لیکن اب میں ایرینہ میں بھی موجود ہوں جہاں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ وہاں میرا ٹکڑ خرید کر میری پرائیوٹ چیٹ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں جہاں میرے کچھ اور پروفیشنل دوست بھی موجود ہیں اور آپ کو سٹیکنگز میں مختلف چیزوں میں مدد کر سکتے ہیں آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میری پرائیوٹ چیٹ میں ویڈیو ایڈیٹرز بھی موجود ہیں جو آپ کو بہترین میمز بنا کر دیکھ سکتے ہیں یا آپ کی کسٹم نیمانٹ کے مطابق کوئی بھی ویڈیو آپ کو بنا کر دے سکتے ہیں جو آپ چاہیں اور یہ میری پرائیوٹ چیٹ میں شامل ہونے پر سب مفت ملے گا یہ میری ایک کوشش ہے کہ آپ میں سے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں انہیں میری کرپٹو میں اگلی سیج پر میں نے لے کر جاؤں باقی آپ اس کے علاوہ بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو میری ہمیشہ کی طرح کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو سب سے بہتری انفورمیشن دوں اور کوئی بھی بات آپ سے نہ چکا ہوں بہت شکریہ